جلد دوم ابان ابن عمر ابن خالد ان ابی جعفر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے امام کا خطاب ہی یہی ہے خصوصی خطاب جس کو کہتے ہیں خصوصی خطاب یہ خصوصی خطاب ہے امام کا شیعوں کے لئے اختصاص نام امام نے تصریح بھی کی ہے چونکہ شیعہ عام تھا شیعہ بنومیہ کا شیعہ اہل البیت کا شیعہ یہ پرانی اسطلاحیں رائج تھیں سب کو شیعہ ہی کہا جاتا تھا جو شیعہ آل محمد ہیں کونو ان نمرقہ الوسطہ نمرقہ الوسطہ بنو تم تم بنو اے معاشر شیعہ اے قوم شیعہ نمرقہ الوسطہ بنو تم تم غالی نہ بنو تم تالی نہ بنو تم غالیوں کے ساتھ نہ بنو تم تالیوں کے ساتھ نہ بنو تم اعتدال پہ رہو تم درمیانی نکتہ بنو تم پناہ گاہ بنو تم تکیہ گاہ بنو سب کی تاکہ غالی لوڈ کر جو حدوں سے آگے نکل گیا ہے وہ غالی حد واپس آئے تمہارے ساتھ ملحق ہو جائے اور تالی جو پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ آ کر ملحق ہو جائے ایک انساری شخص اس محفل میں موجود تھا جہاں پر امام باقر علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا یقال لہو سعد اس کا نام سعد تھا اس نے پوچھا جوئل تو فدا کا مل غالی میں آپ پر قربان ہو جاؤں غالی کون ہیں کس کو کہتے ہیں غالی امام نے فرمایا قال غالی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہمارے بارے میں اہل البیت کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم خود اہل البیت اپنے بارے میں نہیں کرتے وہ ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اور وہ اہل البیت خود اپنے بارے میں وہ باتیں نہیں کرتے اس طرح کی باتیں کرنے والے کو اہل البیت کے بارے میں غالی کہا جاتا ہے جو اہل البیت خود نہیں کرتے اپنے بارے میں لیکن لوگ ان کے بارے میں کرتے ہیں وہ لوگ غالی ہیں یہ لوگ جو ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کرتے یہ نہ ہم میں سے ہیں اور نہ ہم ان میں سے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے ہم بھی ان میں سے نہیں ہے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے بے شک ہماری تعریفیں کریں ہمیں بڑھا چڑھا کے بیان کریں لیکن وہ بات جو ہم اپنے بارے میں نہیں کرتے یہ ہمارے بارے میں کرتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے قال فمتالی تو اس شخص نے سوال کیا کہ تالی کون ہیں امام نے فرمایا قال المرتاد یورید الخیر وہ مرتاد وہ سرگردان آدمی مرتاد یعنی جو چاہتا تو ہے اچھائی لیکن اسے اچھائی کا پتہ نہیں ہے کہاں سے ملتی ہے ہر طرف ٹکریں مارتا ہے المرتاد یعنی وہ سرگردان آدمی وہ جو طلب میں ہے خیر کی طلب میں ہے لیکن خیر کا منبع اس کو معلوم نہیں ہے المرتاد یورید الخیر وہ طالب خیر انسان سرگردانی والا جو خیر کا طالب ہے یبلغوہ الخیر یبلغوہ الخیر یجرو علیہ جب خیر اسے مل جائے تو عجر ملے گا اس کو لیکن یہ کوئی زمانت نہیں ہے کہ اسے خیر ملے بھی جو خیر کا طالب ہے لیکن اسے نمرکہ وسطہ نہیں معلوم اسے وہ نکتہ اتدال نہیں معلوم معلوم نہیں اس کو خیر نصیب ہوگی یا نہیں اگر ہوئی تو عجر ملے گا اس کو پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں سُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَا پھر راوی یہ کہتا ہے کہ امام نے ہماری طرف رخ کیا امام باقر علیہ السلام نے اور یوں فرمایا وَاللَّهِ مَا مَعَانَا مِنَ اللَّهِ بَرَاعَةٌ وَلَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ قَرَابَةٌ وَلَا لَنَا عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ وَلَا نَتَقَرَّبُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا بِالطَعَةٌ نہ ہم اللہ سے برات رکھتے ہیں نہ اللہ ہم سے بری ہے دور ہے نہ ہمارے اللہ کے ساتھ قرابت اور رشتداری ہے نہ اللہ کی ہمارے ساتھ قرابت داری رشتداری ہے اور نہ ہی ہماری حجت اللہ پر تمام ہے وَلَا لَنَا عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ہماری حجت اللہ پر نہیں ہے اللہ کی حجت ہمارے اوپر تمام ہے وَلَا نَتَقَرَّبُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا بِالطَعَةٌ یہ نمر کا وسطہ کا معنی کر رہے ہیں تمہیں یہ بننا ہے وَلَا نَتَقَرَّبُ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا بِالطَعَةٌ ہم اللہ کا تقرب رشتداری کی وجہ سے حاصل نہیں کرتے اطاعت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں قرابتداری نہیں ہے ہم اللہ کا تقرب اطاعت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُطِیْعًا لِلَّهِ تم میں سے جو بھی تم شیعوں میں سے جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے تَنْفَأُوْهُدْ وِلَایَتُنَا اس کو ہماری ولایت بھی فائدہ دے گی جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کو فائدہ دے گی وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ آسِيًا لِلَّهِ لَمْ تَنْفَأُوْهُ وِلَایَتُنَا لیکن تم اس سے جو اللہ کا معصیتکار ہوگا اللہ کا نافرمان ہوگا ہماری ولایت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی امام باقر علیہ السلام اصول کافی میں مُطَبْر ترین کتاب شیعہ حدیث کی جلد دوم میں یہ بیان فرمارے ہیں وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُّو وَيْحَكُمْ لَا تَغْتَرُّو دوکھے میں مت آؤ دوکھے میں مت آؤ نمرقہِ وستہ بنو یا ماشر الشیعہ کونو ان نمرقہ تل وسطہ تم بھی نمرقہِ وستہ بنو آج شیعہ ملحق بے قالی و ملحق بے تالی ہو گیا ہے شیعہ الحاق کر رہا ہے ان لوگوں سے جو اہل البیت سے دور ہو گئے اور ان لوگوں سے جو اہل البیت کو چھوڑ کر آگے چلے گئے شیعہ ان دو گروہوں کے پیچھے ہے یا غالی یا تالی کرنا کیا تھا تمہیں تمہیں مرکزیت بننا تھی دوسروں کو تم سے ملحق ہونا تھا دوسروں کو تم سے جڑنا تھا آ کر جو ولایت سے دور ہیں امامت سے دور ہیں وہ تمہارے پاس آتے ملحق ہوتے وہ تالی ہیں جمہوریت والے تالی ہیں آمریت والے تالی ہیں یہ سب تالی تمہارے پاس آتے تم نمرکہ وستہ بنتے تم سیاست کا مرکز و محبر بنتے یا معاشر الشیعہ تم نمرکہ بنتے اور یہ تمہارے ساتھ آ کر ملحق ہوتے تم اٹھ کر ان کے ساتھ ملحق ہو گئے ہو اور غالی کو پورڑ لوٹنا تھا انہیں تمہاری طرف تم اٹھ کے غالیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو تم غالیوں کے ساتھ جا ملے ہو غالیوں کے پشتبان بن گئے ہو غالیوں کے حامی بن گئے ہو لَسْتُمْ مِنَّا وَلَسْنَ مِنْكُمْ اگر یہ کرو گے نہ تم ہم میں سے اور نہ ہم تم میں سے ہیں نہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے اس وضاحت کے ساتھ امام باقر علیہ السلام نے نمرکہ وستہ بیان کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی